سلام علیکم ناظرین کرکٹ ورلڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کرکٹر محمد آمیر اور بابر آزم کے درمیان چل رہے تلخی کے بارے میں جی ہاں ناظرین دونوں کرکٹروں نے اپنی راہیں جدا کر لی محمد آمیر نے ریسنلی ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کی وجہ سے میری کپتان بابر آزم سے تھوڑی بہت بات چیت تھے تاہم اماد وسیم سے میری زیادہ بات چیت ہوتی ہے قومی ٹیم میں واپسی کے ابھی کوئی ارادہ امید نہیں ہے بہت سی چیزیں آگے نکل چکی ہیں فیلحال آسانی سے نہ واپس آ سکتا ہوں جی ہاں ناظرین اس بات پہ بابر آزم کو کافی غصہ آیا جب انہوں نے بولا کہ بابر آزم کے بجائے اماد وسیم میرے بہت اچھے دوست تھے اور مجھے سمجھتے بھی ہیں اور اپنے دل کی بات بھی ان سے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہی تو بابر آزم کو کافی غصہ آیا جس کی بجہ سے انہوں نے انسٹاگرام اور ٹویٹر پر محمد آمیر کو انفولو کر دیا اور ان سے ناراض بھی نظر آ رہے ہیں تو ابھی یہ اس کے قوی چانسز ہے کہ محمد آمیر اپکمنگ پی ایس ایل میں کراچی کنگ سے نہیں کھیلیں گے وہ کسی اور ٹیم سے کھیلیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے دونوں سٹار کرکیٹر کے درمیانے تلخی جلد ختم ہو جائے اور دونوں بہت جلد اچھے دوست بن جائے اور پاکستان کے لئے فتوحہ تحاصل کریں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ناظرین کرکٹ ورلڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی